اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ڈاویسنور ہے اور سیکنیئر بائیالوجی کے اندر ہم چپٹر نمبر تھری پر دوبارہ آگئے ہیں جس کا نام ہے کنٹرول ان کوارڈینیشن نروس سسٹم جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ایک پارٹ میں جو ہے وہ پڑھا چکا ہوں جس میں ہم نے سی این ایس کی بات کی تھی اور سی این ایس میں ہم نے ایک کامپوننٹ یعنی برین ڈسکس کر لیا تھا سپائنل کارڈ رہ گئی تھی تو آج ہم بات کریں گے سپائنل کارڈ کی اور اس کے بعد والا جو سسٹم ہے جسے ہم پیریفل نروس سسٹم کہتے ہیں جس پی این ایس کہتے ہیں جس میں نروس آتی ہیں اس کی بات کریں گے اس سے پہلے لاس ویڈیو میں ایک سٹوڈن نے ہائلائٹ کیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اس ڈائیگرام کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی وہ یہ تھا کہ بیسیکلی یہ جو آپ کو سینٹر میں لائن نظر آ رہی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل سلکس بک کے اندر دیا ہوئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا حصہ پرائیٹل لوب ہے جبکہ یہ جو سینٹرل سلکس ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے لوبز کو تو اس سے آگے والا حصہ جو ہے یہ فرنٹل لوب ہے اور اس سے بیچھے والا حصہ جو ہے اوپر والا حصہ یہ پرائیٹل لوب ہے سیمیلرلی اس کے پیچھے والا حصہ اوکسپٹل لوب ہے اور یہاں یہ والا جو حصہ وہ ٹیمپورل لوب ہے تو میں نے شاید جلدی جلدی میں کہہ دیا کہ parietal lobe کے یہ دونوں functions ہیں motor اور sensory جبکہ sensory input جو ہے نا وہ سارا سارا parietal lobe کے اندر آتا ہے parietal lobe اسے integrate کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ frontal lobe کے ساتھ اور جو motor response جاتا ہے وہ اس area سے جاتا ہے جو frontal lobe کے اندر آتا ہے motor area frontal lobe کے اندر آتا ہے اور parietal lobe سے جو sensory area ہے وہ parietal lobe کے اندر آتا ہے یہ diagram اور clear کر دے گی ٹھیک ہے اس طرف یہ اگلا حصہ یہ بچھلا حصہ تو یہ frontal lobe ہے یہ central sulcus ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرتا ہے frontal اور parietal lobe کو اس کے بعد یہ parietal occipital sulcus ہوتا ہے جو کہ parietal occipital lobe کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو sulcus ہے یہ بیسکلی frontal اور parietal کو temporal سے الگ کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا point ہے جو میں نے clarify کہنا تھا now let's talk about this spinal cord spinal cord کیا ہے بھئی ہم نے last time بھی بات کی تھی کہ جہاں پر brain ختم ہوتا ہے میڈل اور بلانگیٹا کے اوپر تو وہاں سے ایک extension نکلتی ہے جو کہ ہمارے vertebral column کے اندر ایک hole ہوتا ہے جسے ہم neural canal کہتے ہیں اس canal کے اندر ہوتی بھی جاتی ہے that is known as the spinal cord ٹھیک ہے تو یہ ایک whitish cord ہے جو کہ بلو دہ میڈلا ہوتی ہے اور یہ neural canal جو کہ vertebral column کے اندر space ہوتی ہے میں نے بنا کر بھی دکھایا تھا یہ ہمارے پاس ایک vertebrie ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک vertebrie ہے simple سا diagram ہے یہاں پر پیچھے موجود ہوتی ہے اس کی body اور یہاں پر vertebral disc ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکل ہی اس کی body ہے اور 2 vertebrie کے دنمی değer ہم这个 vertebral disc موجود ہوتی ہے اور یہاں پر space ہوتی ہے یہ واحد vertebrie اس کے نیچے والی vertebrie اس کے نیچے والی vertebrie ان کے اندر ایک space ہوتی ہے یہ جو space آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر spinal cord موجود ہوتی ہے یہ بہو space ہے جس سے آپ نیریل канал کہہ لیں اس space کے اندر یہ spinal cord موجود ہوتی اور یہ continue ہی حسiau رہی ہوتی ہے Amb anyone تو اگن جس طرح سے برین کو تین طرح سے پروٹیکشن ملتی ہے ایک بونی پروٹیکشن جو کہ برین کو مل رہی تھی کرینیم سے تو سپائنل کارڈ کو پروٹیکشن ملتی ہے دوسری پروٹیکشن میننجز کے ذریعے میننجز وہ تین لیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم نے نام دیا تھا دیورا اریکنوائد اور پائیو میٹر یہ کنیکٹیو ٹیشو کی لیئرز ہوتے ہیں تو یہی میننجز جو ہے نا یہ کور کرتی ہے سپائنل کارڈ کو بھی اور پھر تیسرا جو ہے وہ سی ایس ایف ہوتا ہے جو کہ فلو کر رہا ہوتا ہے اس کے بالکل سینٹر کے اندر یہاں پر ایک ہول ہوتا ہے اس کے سینٹر کے اندر یہ سینٹرل کنال کہلاتی ہے اس کے اندر سی ایس ایف فلو کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ حد تک اسے پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اب اس کا ہم نے تھوڑا سا سٹرکچر ڈسکس کرنا ہے یہ ایک بیٹر ڈائگرام میں اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹیریئر یا ونٹرل پارٹ کہلاتا ہے اور یہ ہمارے پاس پوسٹیریئر یا دورسل ہے اگر آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کی سکن کو ہٹانا شروع کروں میں آگے سے آپ کی باڈی کو کاٹنا شروع کروں اور اورگنز ہٹانا شروع کروں تو جب میں سپائنل کارڈ پہ پہنچوں گا تو مجھے سپائنل کارڈ اس طرح ہی نظر آئے گی تو یہ میں آگے کی طرف کھڑا ہوں تو یہ والا اگلا پورشن مجھے نظر آئے گا اور یہ آپ کے باک پر پورشن ہوگا تو دورسل یا پوسٹیریئر ایک ہی بات ہو گئی اور ونٹرل یا انٹیریئر جو ہے وہ ایک ہی بات ہو گئی بیسیکلی ونٹرل اور دورسل اینیملز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چونکہ فار اگزامپل یہ ایک ڈاغ ہے عجیب سا ڈاغ ہے یہ تو یہ والی سرفیس جو ہے اس کی یہ زمین کی طرف ہے تو یہ ونٹرل سرفیس ہو گیا اور یہ والی سرفیس اس کی آسمان کی طرف ہے تو یہ دورسل سرفیس ہو گی تو یہ سپائنل کارڈ ہے اب اگر میں اس ڈاغ کو سیدھا کڑا کر دوں اور یہ سپائنل کارڈ جا رہی ہے تو اس طرف اس کا مو ہے تو یہ والی سرفیس جو پہلے ونٹرل سرفیس تھی اب وہ انٹیریئر سرفیس کہلائے گی اور یہ والی سرفیس جو دورسل سرفیس تھی وہ اب پوسٹیئر سرفیس کہلائے گی تو دس اس ہاؤ یہ سرفیس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی وینٹرل ہے کون سی دارسل بکاوز اس میں سے جو نیرانز نکلتے ہیں یا جو روٹس نکلتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ نیرانز ہوتے ہیں اور ان کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب ہم نے برین کو جب ہم نے کارٹ کے دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک آوٹر ریجن تھا جو کہ ڈارک ریجن نظر آرہا تھا اسے ہم نے گری میٹر کا نام دیا تھا اور ایک انہر ریجن تھا جو لائٹ نظر آرہا تھا جو ہم نے وائٹ میٹر کا نام دیا تھا اس کے اندر سپائنل کارٹ میں یہ کنڈیشن ریورس ہوتی ہے سپائنل کارٹ کے اندر جو انہر ریجن ہوتا ہے یہ والا ریجن جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایچ شیپ ریجن ہوتا ہے یہ انہر ریجن جو ہے یہ ڈارک میٹر کہلاتا ہے چھیک ہے اس کے اندر سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں اور دارک ریجن جو ہے ساری یہ گری میٹر کہلاتا ہے اور یہ جو آوٹر ریجن ہے یہاں پر یہ وائٹ میٹر کہلاتا ہے یہاں پر ایکزونز موجود ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ ہو گیا برین اور سپائنل کارٹ کے اندر اب دیکھیں یہ جو ونٹرل پارٹ ہے اس پارٹ سے ایک عدد روٹ نکلتی ہے اور جو دارسل پارٹ ہے اس سے بھی ایک عدد روٹ نکلتی ہے تو یہاں جو آپ کو نکلتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ جو سٹرکچر نکلتا ہوئے نظر آ رہا ہے یہ جو سٹرکچر نکلتا ہوئے نظر آ رہا ہے یہ ونٹرل روٹ ہے ہمارے پاس جو ونٹرل پارٹ سے نکل رہی ہے اور یہ دارسل روٹ ہے ہمارے پاس جو دارسل روٹ سے نکل رہی ہے دارسل پارٹ سے نکل رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر سپائنل کارٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کا ونٹرل پارٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس دارسل پارٹ ہو گیا ہاں ایک اور طریقہ اگر vertebrie موجود ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے identify کرنا because یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ spinous process کہلاتا ہے یہ vertebrie کا spinous process کہلاتا ہے اگر آپ اپنے back پہ ہاتھ لگائیں بالکل center میں تو آپ کو کچھ projections feel ہوں گی تھوڑے تھوڑے distance کے اپر آپ کو pointed سی ایک چیز feel ہوگی یہ وہ spinous process ہوتا ہے تو جس طرف spinous process ہوتا ہے وہ پچھلا area ہے تو یہ والا dorsal part ہو گیا اور یہ اگلا area جو ہے یہ ventral part ہو گیا تو dorsal part سے یہ جو structure نکل رہا ہے یہ dorsal root ہے یہ بھی اس طرف نکل رہی ہے یہ dorsal root ہے اور ventral part سے جو structure نکل رہا ہے یہ ventral root ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو again یہ ventral ہے یہ dorsal ہے یہ ventral root نکل رہی ہے اور یہ ہمارے پاس dorsal root نکل رہی ہے آگے جا کر کیا ہوتا ہے یہ دونوں roots combine ہو جاتے ہیں اور ایک nerve بنتی ہے that is known as the spinal nerve spinal cord سے نکلنے والی spinal nerve بنتی ہے چکہ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو dorsal root ہے اور یہ جو ventral root ہے یہ آپ اس میں combine ہو جاتے ہیں اور ان کے combine ہونے سے جو ایک تار بنتا ہے وہ ایک تار کہلاتا ہے spinal nerve یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ dorsal root یہ ventral root combine ہونے کے بعد ایک تار بن رہا ہے that is called mixed peripheral nerve یا spinal nerve mix کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں طرح کے fibers ہیں میں بتاتا ہوں ابھی کون سے اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے identify کرنے کا کہ کون سا dorsal side ہے اور کون سا ventral side اگر آپ ventral root کو دیکھیں تو یہاں پر کوئی swelling نظر نہیں آتی جبکہ اگر آپ dorsal root کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک swelling نظر آتی ہے ٹھیک ہے ایک پارٹ ہے جو سجا ہوا ہے this is known as dorsal root ganglion dorsal root ganglion ganglia یا ganglion وہ part ہوتا ہے جہاں پر cell bodies جمع ہوتے ہیں دیکھیں اگر تو cell bodies آپ کے brain یا spinal cord کے اندر جمع ہوئی ہوئے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں gray matter کا اور اگر cell bodies جمع ہوئی ہوئے ہیں brain spinal cord سے باہر تو ہم اسے نام دیتے ہیں ganglia کا تو basically یہاں پر cell bodies جمع ہے یہ تو ہو گیا overall introduction اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا جو dorsal root ہے یہ والی جو dorsal root ہے اس کے اندر ایک طرح کے نیرونز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں sensory neuron sensory neuron وہ ہوتا ہے جو stimulus کو لے کر آتا ہے جو message کو لے کر آتا ہے اور جو ventral root ہے اس کے اندر جو نیرونز ہوتے ہیں وہ کہہ لاتے ہیں motor neuron ٹھیک ہے اور یہ motor neuron وہ ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی response لے کر جاتے ہیں تو basically یہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی receptor ہے ٹھیک ہے for example یہ skin receptor ہے اگر اس کے اوپر touch کیا جائے تو اس کے اندر change آئے گا وہ change یہ حوالے کرے گا ایک نیرون کے جسے ہم sensory neuron کہتے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ جو part message لے کر جاتا ہے آپ نے نیرون کے تین parts پڑے ہیں ایک cell body ہوتی ہے ایک dendrite ہوتا ہے اور ایک exon ہوتا ہے اگر میں کہوں یہاں پہ receptor لگا ہوا ہے تو یہ والا جو part ہے یہ message کو لے کر جائے گا receptor سے کس کے پاس cell body کے پاس تو جو part cell body کی طرف message لے کر آتا ہے وہ part کہلاتا ہے dendrite اور جو part اس سے message لے کر جاتا ہے وہ part کہلاتا ہے exon تو یہاں سے receptor سے شروع ہوا dendrite یہ sensory neuron کا dendrite ہے یہ spinal nerve سے چلتا ہوا آ رہا ہے آگے جا کر یہ الگ ہو جائے گا یہ جو میں نے بتایا تھا کہ swelling موجود ہوتی ہے dot cell root ganglion یہاں پر موجود ہوتی ہیں cell bodies کس کی cell bodies sensory neuron کی تو sensory neuron کی cell body spinal cord میں نہیں ہوتی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے sensory neuron کی جو cell body ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے spinal cord سے باہر dot cell root ganglion میں اب یہاں پر یہ cell body موجود ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو part تھا یہ تھا dendrite اس کے بعد start ہوتا ہے exon exon اس message کو لے کر جائے گا spinal cord کے gray matter کے اندر یہاں پر جا کر یہ exon ختم ہو جائے گا اب یہاں پر دوسرا neuron start ہوگا جسے آپ کہتے ہیں inter neuron inter neuron وہ neuron ہوتے ہیں جن سے brain and spinal cord بنی ہوئے ہوتی ہے اب یہ message حوالے کر دے گا اس inter neuron کے inter neuron جو ہے وہ اب یہ message پڑے گا اس کا جواب تیار کرے گا اور جواب تیار کرنے کے بعد جو بھی جواب ہوگا وہ حوالے کرے گا اگلے neuron کے وہ اگلا neuron ventral side سے شروع ہو رہا ہے یہ neuron کہلاتا ہے motor neuron motor neuron کی جو cell body ہے وہ موجود ہوتی ہے spinal cord میں ہی جب ہی motor neuron کے اندر آگے کوئی swelling آپ کو ventral root میں آگے کوئی swelling نظر نہیں آتی cell body کو message ملا cell body سے exon نے لیا اور اب یہ exon جو ہے نا یہ اس ventral root کے ذریعے جائے گا اور کسی نہ کسی effector کو اپنا جو ہے وہ response دے گا تو وہ effector gland بھی ہو سکتا وہ effector muscle بھی ہو سکتا تو چونکہ ایک ہی nerve سے message آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے ایک ہی nerve کے اندر ایک ہی بڑے تار کے اندر ایسے چھوٹے تار بھی ہیں جو input لے کر آتے ہیں اور ایسے چھوٹے تار بھی ہیں جو output لے کر جاتے ہیں اس وجہ سے اسے mixed nerve کہا جاتا ہے کیونکہ body کے اندر کچھ nerves ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کام صرف message لے کر آنا ہے for example آپ کی جو eye آپ کی جو وہ ہے وہ nerve ہے جو آپ کی آنکھوں سے message لے کر جاتی ہے وہ آپ کی sensory nerve ہے کیوں sensory کیوں ہے کیونکہ اس کا کام صرف وزن کو لے کر جانا ہے visual information لے کر جانا ہے واپس information لے کر آنا اس کا کام نہیں ہے تو ایسی nerve بھی ہوتی جو totally sensory ہوتی ہیں اور ایسی nerve بھی ہوتی جو totally motor ہوتی ہیں لیکن spinal nerves جو ہیں یہ mixed nerves ہوتی ہیں ان کے اندر sensory fibers بھی ہوتے ہیں اور motor fibers بھی ہوتے ہیں so this is the basic structure of spinal core ٹھیک ہے تھوڑا سا text کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہمارے پاس dorsal root ہے جس میں sensory neuron exons ہوتے ہیں اور ventral root جس motor neuron exons ہوتے ہیں آگے جا کر merge ہو جاتی ہے تاکہ spinal nerve بن سکے cross section اگر آپ کریں دوسری بات دوسری بات دوسری نیورون لے کس root کے ضرور root کے ضرور ان کی جو سومہ ہوتے ہیں سیل باڈیز ہوتی جس ہم کہتے ہیں ضرور ganglia جو پہلا synapse ہوتا synapse کہتے ہیں basically connection کو پہلا synapse کہا بن رہے دیکھیں یہ ریسیپٹر ہے اس سے sensory neuron آرہا ہے synapse یہاں نہیں بن رہا synapse بن رہا ہے یہاں پہ دوسر part کے اندر گری میٹر کے دوسر پارٹ کے اندر جسے ہارن بھی کہتے ہیں اس پارٹ کے اندر بن رہا ہے پہلا synapse کس کے درمیان sensory اور inter neuron کے درمیان اس کے بعد آگے جو انٹر ہے انٹر neuron کو message ملتا اور انٹر neuron کے بعد کسے ملتا ہے motor neuron کو اور motor neuron ventral loot سے نکل جاتا ہے what is the function of the spinal cord یہ express way behave کارتی کنیکشن کس کے درمیان autonomic nervous system اور brain کے درمیان میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ابھی autonomic nervous system کیا ہوتا ہے تو یہ بیسکل کنیک کرتی ہے ہمارے body کے different organs کو brain کے ساتھ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ بیچ میں انٹر neuron ہے یہ ایک انٹر neuron یوشوالی نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں کئی بار message یہ ہی سے واپس برین brain تک بھی جاتا ہے تو یہاں جو message آیا یہاں سے enter neuron جو start ہوگا وہ اوپر جانا شروع ہوگا کہاں اوپر یہ ہمارے پاس دارسل root ہے اور یہ ventral root ہے دارسل root کے جو message آیا وہ ختم ہوگا یہاں پر یہاں enter neuron میں یہاں سے بناتا ہوں یہ ہوگا برین کے پارٹ میں ختم ہوگا جسے thalamus کہتے ہیں thalamus سے ایک اور enter neuron ہوگا وہ جا کے ختم ہوگا کسی وہ parietal lobe کے اندر ختم ہوگا جائے گا اس کے بعد وہاں سے ایک اور enter neuron start ہوگا جو واپس آئے گا اس کے بعد ایک اور enter neuron ہوگا جو نیچے جائے گا جو کہ motor nerve کو جو ہے motor neuron کو message دے گا there multiple inter neurons جو کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں تو خیر یہ بات آپ کے level کی نہیں نہیں بٹ میں سمجھا ہم monosynaptic کہتے مونosynaptic کے اندر کیا ہوتا کوئی inter neuron نہیں ہوتا sensory neuron جو ہے وہ message لے کر آتا ہے sensory neuron یہاں ختم ہوتا ہے اور یہ سے motor neuron start ہو جاتا ہے اور motor neuron واپس message لے کے چلا جاتا ہے تو یہ reflexes ہیں جو صرف spinal cord سے کنٹرول ہوتے ہیں ان کی brain کی involvement نہیں ہوتی تو یہ بھی function ہے spinal cord کا اس کے بعد آجاتے ہیں ہم peripheral nervous system کے اوپر ابھی تک ہم نے جو بات کی تھی cns کی کی center nervous system کی جس brain and spinal cord آرہے تھے اب ہم بات کریں پیری 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 فل کے اندر بیسکل آتے wires آتے ہیں تارے آتی ہیں جو کہ brain سے بھی نکل رہی ہیں اور جو spinal cord میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ فر ایزمبل آپ کی آئیز کی بات کریں تو جو آئی بال ہے وہ مووو کرتی ہے یہ کون موو کرواتا ہے یہ ہماری جو مسلز ہیں وہ موو کرواتا اب مسلز کو میسج کہاں سے آتا تو آئی کے مسلز کو میسج آتے ہمارے برین سے تو وہ کون سی نرو ہے جو برین سے میسج لے کر آتی ہے آئی کے مسلز تک تو وہ کہ لاتی ہے آکیلو مووٹر نرو ٹھیک ہے اس کے طرح سے کچھ نرو نکلتی ہیں برین سے اور کچھ نرو نکلتی ہیں سپائنل کار سے یہ ساری نرو ملا کر ایک الگ سی سسٹم بناتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں پیری فیل نرو سسٹم تو انسانوں کے اندر جو کرنیل نرو نرو کی بارہ جوڑیاں ہیں تو اگر کبھی آپ سے پوچھے جائے کتنا نمبر ہے تو یہ نمبر بنتا ہے ٹوٹل چوبیس بارہ جوڑیوں کا مطلب چوبیس یہ برین سے نکلتی ہیں انہیں کرنیل نرو کہتے ہیں اور اسپائنل کار سے نکلنے والی جو نرو ان کی 31 جوڑیاں ہیں یعنی 62 نرو جو ہیں یہ مل کر بناتی ہیں ایک الگ سیسٹم جسے ہم کہتے ہیں پیریفر نرو سیسٹم ان اس نرو سیسٹم کا فنکشن کیا ہے میسیجز کو سینٹرل نرو سیسٹم سے ایفیکٹر تک لے کر آنا یا ریسیپٹر سی میسیجز کو لے کر جانا کہاں پہ ہمارے سینٹرل نرو سیسٹم برین تک لے جانا یا سپائنل کور تک لے جانا اب اس کے اندر فردر ڈیویزن ہوتی ہے دیکھیں یہ جو نرو ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے دو سیسٹم کے اندر تو جو پی این اس ہے اسے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں دو سیسٹم کے اندر ایک کو ہم کہتے ہے سومیٹک اور ایک کو ہم کہتے ہے آٹونومک یہ کس بیس کے اوپر ہوتا ہے اگر یہ جو نرو جا کر کسی ایسے سٹرکچر کو سپلائی دے رہی ہے جو کہ ہمارے اختیار میں یعنی والنٹری ہے جیسے میرے ہاتھوں کے مصال ہیں میرے پیروں کے مصال پہ دیکھ سکتا ہوں تو یہ والنٹری مصال ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے جتنے بھی نرز جاری ہیں وہ تمام ملا کر کہ سومیٹک نروز سسٹم جو ہے یہ سپلائی دیتا ہے اوٹونومک نروز سسٹم جو ہے ان سٹرکچر کو جو ان والنٹری ہیں جتنے بھی انٹرنل آرگنز ہیں ہمارا جو ڈائیجیسٹر سسٹم ہے یا جو بلڈ ویسلز ہیں یا جو آئی کے اندر والے مسلز ہیں جو کے پیوپل کو کنٹرول کرتے تو یہ سارے سارے جو ہیں ان کو جتنے بھی وائرز جا کر سپلائی دیتے ہیں وہ کہلاتے ہے وہ پورا سسٹم کہلاتا ہے آٹونامک نروس سسٹم اس کی بات فردر ڈیویشن کیا ہوتی ہے آٹونامک نروس سسٹم کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو سسٹم کے اندر ایک کو کہتے ہیں پیرا سمپتھائٹک اور ایک کہلاتا ہے سمپتھائٹک پیرا سمپتھائٹک وہ نروس ہوتی ہیں لیتے ہیں ہمارے پاس وہ تمام نروس جو کے سکیلیڈل مسل کے ساتھ یعنی والنٹری ایکٹویٹی کے ساتھ ڈیلیٹی ہیں ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں سمپتھائٹک نروس سسٹم آپ کے ہاتھوں تک جو نروس جو جو نروس جا رہی ہیں آپ جو آئی کے مسل کے پاس جو نروس جا رہی ہیں جو آپ کے نروس سسٹم سپلائی کر دی ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم کی سمیٹک نروس سسٹم بناتی ہے دوسرا ہمارے پاس ان مسل سپلائی کر رہی ہیں یا انٹرنل آرگنز جیسے ہارڈ یا گلین یعنی وہ تمام سٹرکچر جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں انہیں سپلائی کر رہی تو وہ تمام نرز وہ تمام جالیں جو ہیں بلا کر ہم اسے کہتے ہیں آرٹونامک نروس سسٹم ٹھیک ہے اب آرٹونامک کا میں نے آپ کو بتایا کہ اسے فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پیرا سمپتھائیڈک کے اندر اور سمپتھائیڈک کے اندر پیرا سمپتھائیڈک کے اندر کون سے سیگمنٹ سے سپائنل نروس آتی ہیں پہلی بار کہا گیا ہاں تو پیرا سمپتھائیڈک نروس سسٹم کن کن نروس سے بنا ہوتا ہے میں نہ نہ بتایا تھا کچھ ہیں جو برین سے نکلتی ہیں تو برین سے نکلنے والی کچھ نروس اس میں شامل ہوتی ہیں سچ ایس ویگس نروس خاص نروس اور سپائنل نروس کون سے ایریا کی سیکرل ورٹی بری ہم نے پڑا تھا کہ سپائنل کارٹ کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پانچ سیگمنٹ کے اندر ایک سروائیکل ریجن ہوتائے جو نیک ریجن ہوتا ریجن یہ ریجن سروائیکل ریجن ثوراسک ریجن للمبر ریجن سیکرل ریجن encer ریجن سیکرل ریجن اس variety سے اس ریگن جو نکلتے پاس م cad ihm پیرا سم ک ک می زی ht جی انٹرنل آرگنز کو کنٹرول ہے بٹ ایسا میسیج دیتا ہے جو انہیں ریلیکس کرواتا ہے تو اس وقت آپ ریلیکس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جو فوڈ ہے وہ سٹمک کی طرف فلو جا رہا ہے بلڈ فلو جا رہا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ نورمل ہے چھیک ہے آپ کا ریسپریٹ نورمل ہے آپ اگر اپنی آئی کے اندر دیکھیں جو پیپل ہے جو ہول ہوتا ہے چھوٹا سا جو چھوٹا ہول ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوا ہوا ہے تاکہ کم سے کم لائٹ جائے تاکہ آپ کی آئی جو ہے وہ انٹرنلی ڈیمیج نہ ہو تو یہ تمام ایسے چینجز ہیں یہ تمام ایسے ریسپونسز ہیں جو کہ ریلیکس سٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ پیرا سمپتھائٹک نروس سسٹم کرواتا ہے ان کیس اگر اس وقت اردھ کو ایک آجائے یا آپ کسی ڈینجر کے اندر ہوں یا کوئی بری خبر جو آپ سنیں تو باڈی کے اندر چینجز آنا شروع ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فائٹ ان فلائٹ ریسپونس فائٹ ان فلائٹ ریسپونس بیسیکلی آپ کو تیار کرنے ہیں ایسی ایکٹیویٹی کے لیے جس کے اندر ہائی انرجی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ تمام میسیجز جو ہیں وہ جو نرف دیتی ہیں وہ کہلاتا ہے سمپتھائٹک نروس سسٹم اب سمپتھائٹک نروس سسٹم کے اندر کون سی نروس آتی ہیں تو بیسیکلی یہ آتی ہیں تھوریسک اور لنبر ریجن سے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اگر سروائیکل ریجن ہے تو اس کے نیچے والا تھوریسک اور اس کے نیچے والا لنبر ریجن ہوگا تو یہاں سے جو نروس ہوں گی وہ مل کر بنائیں گی سمپتھائٹک نروس سسٹم یہ جب جا کر میسیج دیتی ہے نا آرگنز کو تو آرگنز کے اندر کیا چینجز آتے ہیں ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کی بڑی کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے بریدنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے تاکہ بیٹر آکسیجن جو آئے اور ہارٹ بیٹ گھون بڑھ جاتا ہے تاکہ فوراں فوراں آکسیجن سپلائی کی جائے ڈائیجیشن سلوڈ آن ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت ڈائیجیشن کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو جو ہے وہ لڑنا ہے امرجنسی سیچویشن سے ڈائیجیشن بعد میں بھی ہو سکتی ہے پیوبیل جو ہے وہ ڈائیلیٹ ہوتی ہے تاکہ پروپرلی لائٹ جائے اور آپ کلیرلی دیکھ سکیں اور اپنا ریسپونس جو ہے وہ بنا سکیں تو یہ تمام چینجز جو ہے یہ سیمپیتیٹک نروس سسٹم لے کر آتا ہے یعنی اس کے لئے جو میسیج آئے گا یہ ان نروس سے آئے گا جنہیں آپ سیمپیتیٹک کے اندر شامل کرتے ہیں اور سیمپیتیٹک نروس سسٹم کی کام کیسے کرواتا ہے بائی ڈائیریکٹنگ ڈائیلیز آف اپنیفرین اپنیفرین بیسیکلی وہ ہارمون ہے جو ایڈرینل میڈلا سے آتا ہے تو بیسیکلی جب سیمپیتیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ جا کر میسیج دیتا ہے ایڈرینل میڈلا کو تو یہاں سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایڈرینل میڈلا کس کے کنٹرول میں ہے سیمپیتیٹک نروس سسٹم میں جبکہ ایڈرینل کارٹیکس جو ہوتا ہے وہ کنٹرول میں کس کے ہوتا ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے اے سی ٹی اچ کے اور اے سی ٹی اچ کس سے آتا ہے پچیوٹری گلینڈ سے تو کارٹیکس کنٹرول میں ہے پچیوٹری گلینڈ کے میڈلا کنٹرول میں ہے سیمپیتیٹک نروس سسٹم کے تو جیسی سیمپیتیٹی نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا میڈلا ایکٹیویٹ ہوگا میڈلر سے نکلے گا اپنیفرین اور اپنیفرین بلڈ کے ذریعے جائے گا ڈیفرنٹ آرگنز کے اندر اور یہ تمام چینجز لے کر آئے گا تو اگر اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو لیف سائیڈ ہے اس پر دیا ہوا ہے پیرا سیمپتہیڈک اور یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر دیا ہوا ہے سیمپتہیڈک پیرا سیمپتہیڈک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو نرڈز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ایریا یہ calls Wendy's سیکرل لیجن سیکرل لیجن سے جو سیکرل لیجنہ سے جو فائیبر نکلتے ہیں وہ پیرا سیمپتہیڈک نروز سسٹم بناتے ہیں اس کے علاوہ جو برین سے نکل ہوinisی ہے وہ جا کر بنا رہی ہیں پیرا سیمپتہیڈک سسٹم اس کے بعد جو سیمپتہیڈک ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سروائیکل لیجن نہیں ہے یہ سروائیکل ریجن ہے یہ تھوریسک ریجن ہے سے جو فائبرز نکل رہے ہیں وہ مل کر بنا رہے ہیں sympathetic nervous system وہی organs ہیں جو یہاں پر ہیں وہی organs ہیں جو یہاں پر ہیں لیکن فرق ہوتا ہے response کا پیرا sympathetic nervous system جب جا کر لنگز کو supply دے گا تو یہ heart rate جو respiratory rate وہ بڑھائے گا جب heart کو sorry decrease کرے گا پہلے sympathetic system کی بات کر لیتے ہیں sympathetic کے اوپر جب sympathetic سے فائبرز نکلیں گے وہ جا کر heart کو supply دیں گے تو heart rate بڑھے گا لنگز کو supply دیں گے تو جا کر respiratory rate بڑھے گا جو digestive system اسے supply دیں گے تو blood flow decrease ہوگا تو اور جب parasympathetic supply دے گا تو جو heart کو جب supply دے گا تو heart rate decrease ہوگا جب respiratory جو لنگز کو supply دے گا تو respiratory rate decrease ہوگا جب ان organs کو جا کر message دے گا تو digestion جو ہے وہ increase ہوگی تو opposite response آتا ہے ان کا جو sympathetic nervous system میں وہ fight and flight response کرواتا ہے اور جو parasympathetic ہے وہ relaxed state کے اندر active ہوتا ہے so this is all about the nervous system یہاں پر یہ peripheral nervous system جو ہے یہ complete ہوتا ہے i hope سمجھ آیا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے receptors کی اور working of receptors کی and last topic جو nervous nervous wallet topic سے رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے آپ کا جسے ہم کہتے ہیں ah так کہتے ہیں diseases diseases related to the nervous system آچہ اس کے بعد ایک topic رہ جائے گا آخری میں وہ behavior سے related ہے پھر یہ chapter number 3 جو ہے وہ complete ہو جائے گا موسیقی